نمشکار میں ڈاکٹر ستیش شرما ڈی اے چمس ہمارے چینل میں آپ کا سواگت ہے آج ہم لکوریا کے بارے میں بات کر رہے ہیں لکوریا یعنی شوید پردر محلاؤں میں پائے جانے والی مین بیماری جس میں یونیسز کوئی سفید پانی گرتا ہے دودھیا قسم میں بھی ہو سکتا ہے پیلے پن میں بھی ہو سکتا ہے اور اگر بہت جازہ پرابلم ہو تو ہرے رنگ میں بھی آ سکتا ہے بہت جازہ بگبو ہوتی ہے جس کی وجہ سے اکثر کمر میں درد رہنا سواب میں چڑچڑا پنا جانا یا پھر من اداس ہونا من بے چین رہنا اس کے مکہ لکشن رہتے ہیں تھکا ہوا شریر رہنا کمجوری محسوس کرتے رہنا تو لکوریہ کی پرابلم جو آج کل بھاگ دوڑ بھری ہوئے زندگی اس کا مین کارن ہے کیونکہ عورتیں جو ہیں وہ بہت جلدی اٹھتی ہیں اور دیر رات تک کام میں لگی رہتی ہیں اپنے آپ پر 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 دھیان نہیں دے پاتی ساف سفائی کا دھیان نہیں رکھ پاتی جس کی وجہ سے لکوریہ ہو سکتا ہے اپنے کھان پان پر دھیان نہیں دے پاتی جس کی وجہ سے لکوریہ ہو سکتا ہے یا پھر مینلی جیسے کہیں کہ ویزائنہ میں آوری میں یا فیلوپین ٹیوبز میں کوئی انفیکشن ہو جانے کے کارن اکثر لکوریہ کی پرابلم ہو جاتی ہے تو ویسے تو لکوریہ کی کوئی عمر نہیں ہوتی کیونکہ پہلے اس ٹائم میں تو کیا تھا کہ نارمل پچیس تیس سال کے بعد عورتوں کو لکوریہ کی پرابلم ہوتی تھی پرانتو آج کل بہت چھوٹے بچوں کو بھی لکوریہ کی پرابلم دیکھنے میں آ رہی ہے کیونکہ بچوں میں بھی آج کل مانسپ تناہو بہت چاہتا رہنے لگا ہے چاہے وہ پڑھائی کے معاملے میں کر لو یا پھر گھر میں بار بار ٹوکاٹاکی کی وجہ سے ان کا دماغ اتنے میں ہی سانتولن میں نہیں رہ پاتا جس کی وجہ سے بھی پرابلم ہو سکتی ہے تو لکوریہ جو پیشنٹ ہیں ان کو ایک تو اپنا جو خراب جیون شیلی ہے اس کو صدار نہ ہوگا سب سے بہتر رہتا ہے کہ ہری سبزیوں کا سیون جازہ سے جازہ کریں انکوریت بھوجن جازہ سے جازہ لیں ڈائی فروٹ لے سکتے ہیں بھگو کر اور گرم چیزوں کا سیون کم سے کم کیا جائے ساف سفائی کا وشیش دہان رکھیں لکویڈ جازہ رکھیں تو اگر اتنا سب کچھ کر لیتے ہیں تو لکوریہ کی پرابلم کافی حد تک آرام مل سکتا ہے ورنہ میں آپ کو ایک ہومیوپیتھک کی بہت اچھی دوا بتا رہا ہوں دوا کا نام ہے ڈاکٹر پرزر پلس بی سی تھرٹین یہ ٹیکٹس انڈیا کا گورنمنٹ اپروڈ فارم لیشن ہے اور امامی گروپ کے ہومیوپیتھک وینچر دوارہ مینیفیکٹرنگ دوا ہے دوا کمبو پیک میں رہتی ہے اس میں دو ترہیں کا دوا ہوتا ہے پینے کے لیے ڈاکٹر پرزر ڈراپس جس کی بیس بیس بھون دوا کی ایک کپ پانی کے اندر ملا کر دن میں چار بار پینہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ بائیو کیمک نمبر تیرہ کی ٹیبلیٹ ہوتی ہے جو چار چار گولی دن میں تین بار چوچنی ہوتی ہے دوا کو بیماری کے آزار پر کم سے کم دو تین مہینہ جوڑ لینا چاہیے ادھک جانکاری کے لیے کانٹیکٹ نمبر بھی نوٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگا تو لائک اور سبسکرائب جب کریں شکریہ